اسلام علیکم گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے انسانوں کے ساتھ چرین پرنگ بھی گرمی سے پریشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ گارننگ لور ہیں اور پلانٹ لگائے ہوئے اور آپ کے پودے ہیں کھولے آسمان کے نیچے یا چھت پر تو ان کو بھی بہت ضروری ہو گیا ہے دھوپ سے بچانا تو آج کی ویڈیو میں اسی پر بنانے والی ہوں کہ گرمی میں ہم اپنے پودوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں یہ میرے جتے بھی پودے ہیں ماشاءاللہ سے چھت پر ہیں اور دائریکٹ دھوپ ان پر پڑتی ہے دائریکٹ دھوپ میں بھی ماشاءاللہ ابھی تک میرے پودے ہلتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہ ساری گرمیوں میں اسی طرح ہلتی رہیں گے اس کے لئے کچھ احتیاطی تدابیر کرنے ہوں گے اگر تو مجھے ان پودوں کو بچانا ہے تو میں کون کون سی احتیاطی تدابیر کر رہی ہوں ان کو بچانے کے لئے تو یہ آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گے سب سے پہلے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے آج گرین نیٹ لگا دیا ہے گرین نیٹ جو ہے وہ سورج کی ڈائریکٹ شوہوں کو پہنچنے سے دور رکھتا ہے تو آپ بھی جو ہے سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے پودوں کی اوپر گرین نیٹ لگا دیں اس سے آپ کے پودے محفوظ رہیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ دو ٹائم دینا ہے صبح دینا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے دینا ہے اس کے بعد آپ نے جب شام کو تھنڈا موسم ہو جائے یعنی دھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے سورج اتر جائے تب آپ اپنے پودوں کو پانی دیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ملچنگ کر دیں ملچنگ جو ہے آپ جو مٹی کی اوپر والی ٹائم ہوتی ہے اس پر بجری ڈال کر یا بھوسہ ڈال کر یا کوکونٹ کی جو چھال ہوتی ہے وہ ڈال دیں کوکونٹ چھال میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پانی کو سٹور کر لیتا ہے اور پودے کو جتی ضرورت ہوتی ہے وہ پودے کو پروائیڈ کرتا رہتا ہے میرے پاس بھی ناریل کی چھال پڑی ہوئی ہے تو وہ میں کچھ کچھ پودوں میں اوپر ٹائم لگا دوں گی تاکہ ڈائریکٹ جو ہے مٹی میں دھوپ نہ پڑے اور پانی جلدی سے خوشک نہ ہو تو آپ یہ طریقے کر سکتے ہیں اور اپنے پودوں کو محفوظ رہ سکتے ہیں گرمی بہت ہی شدید ہے اور پودوں کو بچانا بھی بہت ضروری ہے اس گرمی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پودوں کے ساتھ ایک اور چیلنج کا سامنا ہوتا ہے اگر تو اپنے ویجز لگا دی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پودوں پر کیوروں کا حملہ ہو گیا میرے پودوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بہت بوری طرح کیوروں کا حملہ ہو گیا اور دیکھنے کس طرح میرے پودے بجائے سبزی لگنے کے روز کھائے ہی جارے بڑھنے کی بجائے تو وہیں پر ختم ہو رہے تھے اور میں نے جو ہے تیز شاور کر لیا سرف والا پانی کر لیا لیکن کیورے مر نہیں رہے تھے اور بار بار میں پکڑ کر ان کو مار بھی رہی تھی تو اس کے لئے میں نے آج ایک ہوم میڈ اورگینک سپریب بنایا ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں ایک والٹی میں نے پانی لیا اور اس میں ایک پتہ جو ہے ایلو ویرا کی جل ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اس بوٹل میں میں نے دو چھوٹی چھوٹی گڑیاں تھی لیسن کی وہ ڈالی ہیں لال مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا سرکہ ڈالا یعنی ایک چمچ سرکہ اور ایک چمچ میٹا سوڈا اس کو پانی میں ڈال کے رکھ رہی ہوں تاکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پانی میں اچھے سے میکس ہو جائیں اور جب ہم شاور کریں تو اس کا اچھے سے اثر ہو جائے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی دیل گزر چکے آدھا گھنٹا تقریبا تو اب ہم اس پانی کو اپنے پودوں پر شاور کر دیتے ہیں شاور کرنے کے بعد دوسرے دن میں نے دیکھا ہے تو واقعی اس کا اثر ہویا کہ کیوڑے جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں گرمیوں میں پودوں کی گروت رک جاتی ہے اور بہت شدید گرمی ہونے کی وجہ سے کچھ پودے جو ہیں وہ اپنا پھل بھی گرا دیتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پودوں پر پھول کیوں نہیں آ رہے پھل گر رہے تو اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ گرمی بہت شدید ہے شدید گرمی میں ہمارا فوکس صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے پودوں کو گرمی سے بچانا ہے فروڈ تو اچھے موسم میں بھی لگ جائے گا فلاور تو اچھے موسم میں بھی دے ہی دے گے لیکن اگر آپ کے پودے بچیں گے تب زمین میں اگر پودے ہوتے ہیں تو وہ اپنی نیوٹریشنز اور پانی کی کمی جو ہے زمین سے پورا کرتے رہتے ہیں لیکن جب کملوں میں لگائے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ہمارے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پودوں کو بچانا تو اس کے لئے سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ پانی ہی ہے کہ پانی بہت ضروری ہے لیکن دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے پانی جلدی خوشک ہو جاتا ہے اور پودے شام تک مر جاتے ہیں جو جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ گرمی میں اپنے پودوں کے ساتھ کریں تو آپ یہ لازمی کریں آپ کے پودے بھی سیف رہیں گے فلاور بھی دیں گے فروت بھی لگے گا اور آپ کو خوش بھی کریں گے جو موننگ گلوری کی میں نے وائن کو شیفٹ ہیا تھا ماشاءاللہ سے پہ فلاور لگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پر بوگن ملیا کا فلاور بھی کھل گیا ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مجھے پھول روز کھلا ہوا ملتا ہی رہتا ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو لائک شیئر و کومنٹ کرنا بلکل مت بھولے کا چینل سبکراب نہیں کیا تو سبکراب کر لیں